نمازکار اس لائیب چیٹ میں ہمارے تمام درشکوں کا بہت بہت سواقت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں اکھیلیش آنند اس بقت کی دو بہت بڑی خبر ہے اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ جڑا ہوں اس چرچہ میں دو ایسی خبریں ہیں جس کا سوشان سنگھ راجپوت کی جو ڈیتھ میسٹری ہے اسے سیدھا واسطہ ہے ایک کہانی کنگنا رنوت کے انگل سے ہے دوسری کہانی جو سوشانت کے پتا نے بات کہی ہے کیکے سنگھ نے کنگنا رنوت نے کیا کہا دراصل کنگنا رنوت نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جس سے بولی بوڈ میں گھاماسان کی ستھیتی مچی ہوئی ہے مہا بھارت ہے اور بہت زیادہ سنسنی ہے کیا واقعی میں ایسا ہے آپ کو پتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے کنگنا رنوت کافی مکھر ہیں کئی مدوں پر اپنی بیباکی سے رائے رکھتی ہیں اور خاص طور پر سوشان سنگھ راجپوت کی کیس میں بھی انہوں نے کئی بار اپنی بات رکھی ہے اور جب سے یہ ڈرگ بل آئنگل آ گیا ہے ریا چکرورتی کا کنگنا رنوت نے جو بات کہی ہے وہ بہت حیران کرنے والی ہے چوکانے والی ہے اور ایک سوال یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر واقعی میں ایسا بولی بوڈ میں ہو رہا ہے تو آخر ہو کیا رہا ہے جس جگمگاتی دنیا کو دیش بھر میں بیٹھے لوگ بہت دھیان سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں رو پہلے پردے پر ایکٹر ایکٹریس کو دیکھ کر انہیں اپنا بھگوان مان بیٹھتے ہیں کیا حقیقت یہ ہے آپ کو میں بتا دوں سوشاند کیس میں ریا کا ڈرگ کنیکشن سامنے آنے کے بعد اب نارکوٹکس کنٹرول بیرو جو ہے اس نے کیس تو درج کر لیا ہے لیکن کنگنا رنوت نے جو دعبہ کر دیا اس سے کچھ سوال کھڑے ہو گئے ان کا دعبہ کیا ہے بہت گوھر سے اور دھیان سے آپ سنیے گا میں سارے تتھے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں یہ ساری ریپورٹ میرے پاس ہے کنگنا رنوت نے دعبہ یہ کیا ہے کہ اگر نارکوٹکس کی جانچ ہوئی بولیوڈ میں کئی نامی ہستیاں سلاکھوں کے پیچھے ہوں گی آپ گوھر کیجئے گا ان دو تین شبدوں پر کہ اگر نارکوٹکس department کی جانچ ہوتی ہے بولیوڈ میں تو کئی نامی ہستیاں اب جب وہ نامی ہستیاں کہہ رہی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا اشارہ کس طرف ہوگا یعنی جو بڑے بڑے سوپر سٹار ہیں سیلیبرٹیز ہیں یا پھر پروڈیوسر ڈیریکٹر ہیں کیا ان کا ان کی طرف اشارہ ہے کنگنا رنوت کا کہ اگر جانچ ہو گئی تو اس سلاکھوں کے پیچھے ہوں گی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے سوال یہ ہے کہ کیا کنگنا کو بولیوڈ میں ڈرگز کا ہر راز پتا ہے کیونکہ ریا چکر برتی معاملے میں یہ تو کھلا سا ہوا ہے نا جو وارسٹیپ کے چیٹ ریٹریپ کیے ایڈی نے انفورسمنٹ ڈیریکٹرٹ نے اس کے حوالے سے یہی دابا کیا جا رہا ہے کہ کسی بڑے ڈرگ ڈیلر کے سمپرک میں تھی ریا چکر برتی تو سوال یہی کہ کنگنا اب جو بات کہہ رہی ہیں کیا ڈرگز ڈیلر کے کانٹریکٹ میں بولیوڈ کی کئی ہستیاں ہیں اور کیا کنگنا کی جو اپیل ہے اس سے بولیوڈ میں کسی طریقے کا کوئی سوچھتا ابھیان چلے گا کیا کسی طرح کی کوئی صفائی ہوگی آنے والے دنوں میں ہم یہ امید کر سکتے ہیں حالانکہ کنگنا کے ایک خلاصے سے ان کی جان پر خطرے کی بات بھی کہی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی جان پر ہی بنائے ایسے میں جو کنگنا نے دو تین باتیں کہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے اب رکھنے جا رہا ہوں سوشاند کیس میں انصاف کے لیے آواز بلند کرنے والی افینیتری کنگنا رنوت نے اب بولیوڈ میں ڈرکس کے کتھت استعمال کو لے کر بھی اپنی آواز بلند کی ہے ریا چکرورتی کے ڈرکس کنیکشن کا خلاصہ انہوں نے کیا اور پھر نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے کیس درج کرتے ہی انہوں نے ایک بات کہی کنگنا نے دابا کر دیا کہ اگر نارکوٹکس کنٹرول بیورو بولیوڈ میں جھانبین کرے اگر طریقے سے تو کئی نامی ہستیوں کو جیل جانا پر سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا آروپ انہوں نے ایک طریقے سے لگا دیا ہے بولیوڈ پر اگر بلڈ ٹیسٹ کروائے گئے تو کئی حیران کرنے والی باتیں سامنے آئیں گی اور کنگنا نے یہ صاف طور پر کہا ہے کہ فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ کوکین کا استعمال ہوتا ہے یہ کنگنا کا دابا ہے کوکین بولیوڈ کی لگوگ ہر پارٹی میں استعمال کی جاتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کنگنا نے یہاں تک کہہ دیا کہ مہنگی ہونے کے بعد جو شروعات میں کوکین مفت میں ملتی ہے یعنی ایک طریقے سے اس کا ارث آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ شاید جو ڈرکس پیٹلر ہیں جو بڑے بڑے ٹیلر ہیں وہ بڑی پارٹیوں میں بولیوڈ کی پارٹیوں میں ڈرکس اپلائی کرتے ہیں اور کچھ نئے لوگوں کو جو اس پارٹی میں نئے لوگ پہنچتے ہیں انہیں شاید فری میں اس لیے یہ ڈرکس دی جاتی ہیں تاکہ انہیں اس کی لٹ لگ جائے آدت لگ جائے کنگنا نے ایک اور بات کہی انہوں نے کہا کہ پانی میں ملا کر ڈرکس کئی بار بھی نہ بتائے بھی دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اس کی لٹ لگ جائے کنگنا نے یہ دعبہ کیا کہ ڈرکس کیس میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی مدد کے لیے وہ تیار ہیں بس شرطے ایک شرط انہوں نے جوڑی ہے کنگنا رنوت نے کہ سرکار انہیں سرکشہ دے کیونکہ اس دھندے سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں جرائیم کی دنیا کے وہ بڑے تاکتور لوگ ہیں کنگنا نے یہ کہا کہ سوشاند کو ڈرکس کے بارے میں شاید کچھ جانکاری ملی تھی اور اسی لئے ان کی ہتیا کر دی گئی ہو یہ بھی اب ایک پینچ آ گیا اس پورے معاملے میں کنگنا نے ڈرکس کو لے کر بقائدہ اپنا جو ان کا تذربہ ہے وقتی گت وہ بھی انہوں نے شیئر کیا انہوں نے کچھ ٹویٹ کیے تھے جو ٹویٹ کیے تھے اس کا ارث جو ہے جو مجمون ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کنگنا کے مطابق بقول کنگنا میں نابالک تھی مجھے ستانے والا میرا منٹر میری ڈرنک میں کچھ ملاتا تھا اور اس منٹر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پھر پولیس کے پاس جانے سے بھی روکتا تھا جب میں کامیاب ہو گئی اور بڑی بڑی فلمی پارٹیوں کا حصہ بنی تب میں ڈرکس کی اس خطرناک دنیا اگر مجھے سرکار سرکشہ دیتی ہے تو میں یہ خلاصے کر سکتی ہوں ڈرکس کو لے کر کنگنا کے خلاصوں اور کنگنا کے خلاصوں اور کنگر سرکار سے سرکشہ کے مان کے بعد ٹویٹر پر کنگنا کی سرکشہ کو لے کر مہیم بھی چلی تھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کنگنا لگتا ٹرینڈ کر رہی تھی اب دیکھنا ایسے میں یہ ہوگا کہ کنگنا رنوت کو سرکشہ مہیا کراتی ہے کیونکہ کنگر سے سرکشہ ملنے کے بعد کنگنا ڈرکس کو لے کر کچھ خلاصے کریں گی اس کی امید ہے اور ظاہر طور پر سبھی لوگ یہ چاہتے بھی ہیں کہ اگر اس طریقے کا کالا دھندھا بولی بوڈ میں ہو رہا ہے تو اس کا خلاصہ ہو لوگوں کو پتا چلے اس پر آپ کی کیا رائے ہے آپ میرے ساتھ اس لائف چیٹ میں جڑ سکتے ہیں اگر آپ بھی اپنی کچھ بات مستق پہنچانا چاہتے ہیں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھئے گا اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو یہ خلاصہ کنگنا رنوت نے کیا ہے اس کا سوشانت معاملے سے کیا کنیکشن ہو سکتا ہے دراصل ایک بہت ہی اہم بات کہی سوشانت کے پتا نے پہلی بار انہوں نے ان شبدوں کا استعمال کیا انہوں نے سیدھے طرح پر کہا کہ ریا ہتھیاری ہے یہ پڑا آروپ لگایا ہے کیکے سنگھ نے جو سوشانت کے پتا ہیں سوشانت سنگھ راجپوت کے پتا کےکے سنگھ نے پہلی بار ریا پر کھل کر آروپ لگایا انہوں نے کیمرے پر کہا کہ ریا ہتھیاری ہے وہ ان کے بیٹے کو کافی وقت سے زہر دے رہی تھی اس زہر کا مطلب ڈرکس سے ہی ہے ڈرکس سے ہی نکالا جا رہا ہے یہ آروپ ریا پر جو لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے جان بوجھ کر ایک طریقے سے سوشانت سنگھ راجپوت کو اس کی لطھ لگا دی تو سوشانت سنگھ کے پتا نے یہ کہا کہ ان کے بیٹے کو کافی وقت سے زہر دے رہی تھی ریا اور انہیں اور ان کے ساتھ دینے بالوں کو جلد سے جلد سزا ملے اس کی بھی مانگ انہوں نے کی ہے ایک پائل وششت ہمارے ساتھ درشک ہے ہماری وہ کہہ رہی ہے کہ آمدھ کنگنا بلکل صحیح بولی کنگنا رانوت جی یہ پپو نائے کا کہنا ہے گوڈ میم آرتی پرجاپت کی رائے ہے پراوٹ ٹو کنگنا یہ سین کا کہنا ہے راج بھائی کہہ رہے ہیں بیگو سرائے بیہار سے کنگنا کی تاریف ہو کر رہے ہیں جس طریقے سے بیباکی سنہوں نے اپنی بات رکھی ہے راج کشور چوتھری ہیں بیہار سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نیلم بھاگ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایچھلی آپ کے بہت بڑی سنکھیا میں میسیجز آتے ہیں لائٹ چیٹ کے دوران تو ہر میسیج کو پڑھ پانا تھوڑا ممکن بھی نہیں ہوتا ہے بہت تیزی کے ساتھ آپ کے سندیش اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں جب تک میں پڑھنے کا پریاس کرتا ہوں بولی بوڈ تو ختم ہو گیا سمجھو یہ کاجل گو سوامی کی رائے ہے نہیں کاجل جی یہ جو آپ کی رائے ہے اسے پوری طریقے سے سہمت کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ بولی بوڈ کیوں ختم ہو جائے بولی بوڈ میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں یقین مانیے آپ بہت اچھی فلمیں بنتی ہیں تمام لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں یہ لوگ لیکن ہاں یہ ہے ضرور ہے کہ اگر کوئی گندگی ہے اور اسی بہانے اگر اس گندگی کے بارے میں پتا چل رہا ہے تو اس کی صفائی ہونی چاہیے سو اچھتہ ابھیان بولی بوڈ میں چلے یہ ضروری ہے بولی بوڈ میں ہی سونو سود جیسے لوگ ہیں جنہوں نے جتنا بڑھیا کام کیا حال کے دنوں میں ہم آپ سبھی اس کی تاریخ بھی کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران جو کام انہوں نے کیا تھا ایک دیواشری منشری ہمارے ساتھ ہماری درشک جڑی ہوئی ہیں کہہ رہی ہیں ایک سشانت راج یادب ہمارے درشک ہیں کہہ رہے ہیں کہ کنگنا کو سرکشہ ملے پونم پانڈے ہمارے ساتھ ہیں پریو لیڈی ہو آپ یہ کہنا ہے سنجے اگروال کا کنگنا کے لیے بھی سپورٹ کنگنا رنوت گھوڑیا چوہان کا کہنا ہے کیول ریا نہیں بلکہ جو بھی ڈرگ سے جڑے ہوں سب کو پکڑنا چاہیے یہ انو لطا تیواری جی کی رائے ہے بہت صحیح کام ہے یہ ارون کا کہنا ہے گھوڑ کہہ رہے ہیں گیتہ رابط گھوڑ کہہ رہی ہیں وکاس آہو جا ہماری تعریف کر رہے ہیں ہمارے نیو چینل کی کہہ رہے ہیں کہ ABP is great ہمیشہ آگے ہمارا جو ستر واقع ہے آپ کو رکھے آگے thank you آپ کا if she can do this i will seriously respect her stop drug یہ سجیت مکھر جی کی رائے ہے دیکھیں سجیت جی یہ بہت ضروری ہے کہ کنگنا نے جو کھلا سے کیے ہیں وہ اس پر اور جانکاری سامنے آئے اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ بولیوڈ کے نامی گرامی ہستیاں ہستیوں کے سمپرک ہیں ڈرکس ڈیلر سے تو واقعی یہ بات پتا چلنی چاہیے اور پہلے تو کنگنا کو سرکشہ ملے تاکہ وہ اور جو کھلا سے کرنے کی بات کہہ رہی ہیں جو دعویہ کر رہی ہیں کھلا سے کریں اور اس دشاہ میں بھی سی بی آئی سے لے کر تمام ایجنسیوں کو جاج کرنی چاہیے لیکن اب ہم واپس میں لوٹنا چاہوں گا جو سوشاند سنگھ راجپود کی ڈیتھ میسٹری ہے اس پر کیونکہ کنگنا نے جو بیان دیا ہے ان کا سندرب یہی تھا جو ڈرکس واری بات آ رہی ہے کہ ریا چکرورتی نے سوشاند سنگھ راجپود کو ڈرکس کی عادت لگا دی کہ ریا ہتھیاری ہے وہ ان کے بیٹے کو کافی وقت سے زہر دے رہی تھی اس پورے معاملے میں جو ڈیبلپمنٹ ہے جو بڑی جانکاری ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ نارکوٹکس ڈیپارٹمنٹ کی جو ٹیم ہے ڈلی سے مومبئی کے لیے وہ روانہ ہو چکی ہے ریا ڈرک چیٹ کے سامنے آنے کے بعد نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے بھی ریا کے خلاب کریمنل کیسٹ درج کر لیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں آپ رادھیک ماملہ درج ہو گیا ہے ان کے ساتھ ہی بھائی شعبک ٹیلنٹ مینجر جیہ ساہا گورب آریا جو کی ڈرک ڈیلر بتایا جا رہا ہے تمام لوگوں کے خلاب کیسٹ درج کیے گیا ہیں اور NCB کے ڈیریکٹر جنرل کے مطابق اس ماملے کی جانچ کے لیے بقاعدہ ایک ٹیم بنائی گئی ہے جو مومبئی کے لیے روانہ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی مومبئی کی NCB ٹیم کو بھی نردیش دیا گیا ہے کہ وہ مومبئی میں ڈرک پیڈلرز کی پہچان شروع کر دے اور اس کے ساتھ ہی مومبئی کی ٹیم کو بولیبود نیٹ برک پر بھی دھیان لگانے کو کہا گیا ہے یعنی کنگنا جس طرح پشارہ کر رہی تھی اس دشا میں بھی جانچ ہو ان سب کے بیچ ایک بڑی جانکاری یہ بھی نکل کر سامنے آئی ہے کہ صدحات پٹھانی نے کچھ جھگڑے کی بات قبولی ہے اس ماملے میں سی بی آئی اور ای ڈی پہلے سے ہی جانچ کر رہی ہے اور بدھوار تک کے اپ ڈیٹس کے مطابق جو ہمیں جانکاری مل رہی میں آپ کو بتا دوں کہ سوشاند کے جو فلیٹ بیٹ سے دھات پٹھانی ہے انہوں نے سی بی آئی کے سامنے یہ قبول کیا ہے کہ ریا نے جھگڑا کر کے گھر چھوڑا تھا یعنی کھٹر پٹر کی بات جو کھٹ پٹ کی بات آ رہی تھی انہوں نے یہ بات سوکاری ہے ساتھی آئی ٹی والے کو بلوا کر سوشاند کی موجودگی میں آٹھ ہارڈ ڈرائیب نشٹ کروائی گئی تھی یہ بھی بات انہوں نے کہی ہے تو جو یہ چیزیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں ساجش کی طرف اشارہ تو کرتی ہیں اگر سب کچھ صحیح تھا ڈال میں کالا نہیں ہے کوئی کسی طرح کی دکت نہیں ہے تو یہ جو باتیں آ رہی ہیں واتس اپ چیٹ ڈیلیٹ کرنے کی یا جو آٹھ ہارڈ ڈرائیب نشٹ کروائی گئی آخر کیوں یہ سب چیزیں کروائی گئی ہیں ان سب کے بیچ ریزورٹ کے مالک کو بھی سمن بھیجا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا جو جادو ٹونے والی بات نکل کر سامنے آئی تھی سی بی آئی واتر سٹون ریزورٹ کے منیجر کو بھی سمن بھیج چکی ہے اسی ریزورٹ میں سوشاند اور ریا دو مہینے کے لیے رکے تھے اور ریپورٹس بھی آئی تھی کہ یہی پر سوشاند کے ساتھ جادو ٹونہ کیا گیا تھا تو اس انگل سے بھی تفتیش اور پرطال جاری ہے ان سب کے بیچ آپ کو بتا دوں کہ ایک بڑی جانکاری یہ بھی آئی ہے دراصل اس پورے معاملے میں اب سی بی آئی اور ای ڈی کے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو ویگیانک ساکشہ ہیں یعنی جو چیزیں ویگیانک طریقے سے ثبوت جھوٹائے جاتے ہیں موبائل فون بتایا جا رہے ہیں ان کا ایک طریقے سابق کہہ لیں کہ ہمشکل جیسے انسان میں بقاعدہ کسی کا کوئی تیار کر لینا ایسی دو موبائل فون کو کلون کیا گیا ہے جس کے ڈیٹا سے یہ بات سابنے آ رہی ہے کہ ریا سوشاند کے پیسوں کا استعمال کر رہی تھی اس خلاصے کے تحت ریا اور سیمول میرانڈا لگاتار ایک دوسرے کے سمپرک میں تھے یہ بات بھی سامنے آئی ہے دونوں سوشاند کے فنڈ کو اپنے کامکاج کے لیے استعمال کر رہے تھے دعویٰ تو یہاں تک کر دیا گیا ہے کہ سیمول میرانڈا کے ذریعے ہی ریا نے سوشاند کے ڈیوٹ کارڈ کا پن حاصل کیا تھا یعنی جو فائننشل ٹرانجیکشن کی بات سامنے آ رہی ہے اسے ثابت کرتے ہوئے یہ تمام سراغ اور ثبوت سامنے آ گئے ہیں اور گورا باریا جو ڈرگ ڈیلر بتایا جا رہا ہے اسے بھی بقائدہ ای ڈی نے سامن بھیج دیا ہے پوستاش کے لیے بلائے جا رہا ہے حالانکہ گورا باریا نے کہا کہ تین سال سے میرا ریا سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا اس بیچ شعبک سے بھی پوستاش ہو رہی ہے جو مجھے اب یہ بھی ایک جانکاری ملی ہے کہ سی بی آئی کی ٹیم صبح صبح سب سے پہلے ریا چکر برتی کے بھائی شعبک چکر برتی سے ہی پوستاش کرنے کے لیے پہنچی تھی اور اس سے پہلے بھی جانچ ایجنسی شعبک سے پوستاش کر چکی ہیں آپ کو بتا دیں کہ سی بی آئی کی دو ٹیم میں بقائدہ دو گاڑیوں میں سانتہ کروز علاقے میں جو ڈی آئی ڈیو گسٹ ہاؤس ہے وہاں پر پہنچی اور اسی گسٹ ہاؤس میں سی بی آئی آروپیوں اور گباہوں سے پوستاش کر رہی ہے اور ایک جو اس کے لیے تقنیق کا استعمال کیا جا رہا ہے یعنی cross verify کیا جا رہا ہے سی بی آئی کے کام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے بڑا پروفیشنل ہوتا ہے سی بی آئی تمام سراغ اور صوبت پہلے جمع کر لیتی ہے اور اس کے بعد تمام لوگوں سے پوستاش کی جاتی ہا روپیوں سے تاکہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو اسی وقت اسے پکڑا جا سکے اس کی جانکاری ہو سکے تو یہ تمام اپ ڈیٹ میں نے آپ کو دی ہیں کہ اس معاملے میں جو جانچ پرتال ہوئی ہے لیکن جو میں شروع میں خبر آپ کو بتا رہا تھا کہ کنگنا رنوت نے جو خلاصہ کیا ہے ڈرکس پیڈلرز کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے کہ بولی ووڈ کی کئی بڑی ہستیاں اس میں شامل ہو سکتی ہیں اس دیشاں میں بھی جانچ ہونی چاہیے تو واقعی میں اس کی درکار ہے سوشان سنگھ راجپوت کی جان کیسے گئی کیا انہوں نے خودکشی کی کیا خودکشی کے لیے اکسایا گیا یا ان کی ہتیا کر دی گئی کیا سب کچھ ساجیشن کیا گیا یہ تو پتا چلے بہت ضروری ہے لیکن ساتھ میں اگر بولی ووڈ کے اندر کچھ گلت ہو رہا ہے کوئی کالا دھندھا پناپ رہا ہے اگر ڈرکس پیڈلرز کے سمپرک میں بولی ووڈ کی نامی گیرامی ہستیاں ہیں تو وہ بات بھی جنتہ کے سامنے آنی چاہیے یہ بہت ضروری ہے کہ اب بولی ووڈ میں اسی بہانے صفائی ہو سوشتہ بھیان چلے تو فیلحال اس لائب چیٹ میں اتنا ہی باقی جیسے ہی کوئی اور خبر آتی ہے میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا تمام اپڈیٹس اور جانکاری کے ساتھ اب مجھے اجازت دیجئے اور باقی خبروں کے لیے ABP News کی ویب سائٹس پر جا کر آپ ریپورٹس پر سکتے ہیں جو ہمارے ٹوٹر ہینڈل ہیں یا پھر فیس بک پیج ہے وہاں جا کر بھی آپ جانکاری جھوٹا سکتے ہیں اور بریکنگ نیوز کے لیے ہمارا نیوز چینل ABP News آپ دیکھتے رہیے ABP News آپ کو رکھے آگے نمسکار